تو ایک بار فیڈ سے سواگت ہے دوستو آپ کا ہمارے اس چینل ٹور ٹپس پر یدی میں یہ کہوں کہ اب تک میں جتنی بھی جگہ پر گھوما جتنی بھی ٹیوریسٹ پلیس پر گیا ان میں سے سب سے خوبصورت اسطحان کی بات کروں تو وہ ہے سککم اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو سککم میں گھومنے لائک اسطحانوں کے بارے میں ٹیوریسٹ پلیسز کے بارے میں جانکاری سیئر کرنے ذا رہے ہیں یہ ویڈیو کافی شاندار ہونے والا ہے کافی جاندار ہونے والا ہے اور کافی اپیوگی ہونے والا ہے یدی آپ کہیں گھومنے جانے کا پلان کر رہے ہیں خاص کر سککم جانے کا پلان کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی مددگار ثابت ہوگا تو آئیے شروع کرتے ہیں ویسے سککم بھارت کا ایک بہت ہی خوبصورت مگر چھوٹا راج یہ ہے جہاں ماتر چار جلے ہیں جی ہاں سککم میں کیول چار جلے ہیں سککم چار جلوں میں بٹا ہوا ہے لیکن یہاں کی پراکرتک خوبصورتی ندیہ یہاں کی جھیلے بیوٹیفل وارٹر فالس یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ خوبصورت ہیں کہ نہ کہول بھارت سے بلکہ پوری دنیا سے لوگ سککم گھومنے کے لئے پلان کرتے ہیں اور سککم گھومنے کے لئے آتے ہیں تو یہاں آپ کسی ہیل اسٹیشن پر جانے کی سوچ رہے ہیں تو سککم سے بڑھیا جگہ آپ کو نہیں ملنے والی ہے یہاں پہاڑوں کی چوٹیا پویتر جھیلے ٹریکنگ کے لئے تو یہ بہت ہی جبردست جگہ ہے پرفیکٹ پلیس ہے تو سککم کی رازدھانی جو ہے وہ گینگ ٹوک ہے سب سے پہلے آپ کو گینگ ٹوک ہی آنا ہوتا ہے جی ہاں سککم کا انٹری گیٹ گینگ ٹوک پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سککم آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ سککم میں گھومنے کے لئے کیا کیا ہے دیکھنے کے لئے کیا کیا ہے ویسے ہی یہ ویڈیو تھوڑا تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے مگر دھہریے کے ساتھ میں یہاں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت مجھانے والا ہے تو سککم جانے کے لئے آپ کے پاس سارے طریقے موجود ہیں جی ہاں سککم پہنچنے کے لئے آپ فلائٹ کی مدد لے سکتے ہیں اور ٹرین کی مدد بھی لے سکتے ہیں یدی آپ فلائٹ سے سککم پہنچنا چاہتے ہیں تو دیکھئے سککم میں پہلا ہوای اڈڈا جو ہے پاکی یونگ ہوای اڈڈا شروع ہو چکا ہے پہلے سککم میں کوئی ہوای اڈڈا نہیں تھا تو اس کے لئے آپ کو نکٹتم ہوای اڈڈے باغ ڈوگر آنا ہوتا تھا جو کی پسچم منگال میں ہے لیکن اب سککم میں اپنا خود کا ہوای اڈڈا ہے جو کی پاکی یونگ ہوای اڈڈا ہے جسے ورس 2018 میں شروع کیا گیا تھا اور اس ہوای اڈڈے کے کارن اس ائرپورٹ کے کارن سککم اب بھارت کے سبھی راجیوں سے بائی ایئر بھی جڑ چکا ہے بھارت کا سوہ اور سب سے اونچا ہوای اڈڈا سککم میں ہے تو پاکی یونگ ہوای اڈڈا گینگ ٹوک سے ماتر 35 کلومیٹر کی دوری پر پاکی یونگ نام کے ایک گاؤں میں بنایا گیا ہے اور اس ہوای اڈڈے کے لیے کولکتہ اور گوہاوٹی سے اڑانے آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ ہوای اڈڈا ابھی پوری طرح سے سمپون بھارت میں جڑاوا نہیں ہے تو ہم آپ کو سلحہ دیں گے کہ یہ دیئے آپ ہوای اڈڈا سے سککم آنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں کے نکٹتم ہوای اڈڈا باغ ڈوگرہ میں آئیے باغ ڈوگرہ آ جائیے باغ ڈوگرہ سے آپ کو آنا ہے سلی گوڑی یا پھر آپ باغ ڈوگرہ ہوای اڈے سے یعنی ائرپورٹ سے جب بہار نکلیں گے تو آپ کو کئی ساری ٹیکسیز مل جائے گی جو آپ کو گینگ ٹوک چھوڑ دے گی جس کے لیے لگ بگ دو سے تین ہزار روپے ٹیکسی کے انوزار ٹیکسی بھڑا لیا جاتا ہے نہیں تو آپ باغ ڈوگرہ سے سلی گوڑی آ جائیے یہ ماتر سات آٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے ایک سلی گوڑی شہر ہے وہاں آپ آ سکتے ہیں اور سلی گوڑی سے آپ کو کئی ساری بسیں ٹیکسیز شیئرنگ ٹیکسیز مل جائے گی جو کہ آپ کو سو ڈیڑھ سو روپے میں پر ہیڈ گینگ ٹوک جو کی سککم کی رازدانی ہے وہاں چھوڑ دے گی سککم کی رازدانی گینگ ٹوک سلی گوڑی سے یا پھر باغ ڈوگرہ سے لگ بگ ایک سو چوبیس کلومیٹر کی دوری پر اسطح ہے تو اس طرح سے آپ ہوای مارک سے گینگ ٹوک پہنچ سکتے ہیں بات کرتا ہے کہ ٹرین سے سککم کیسے پہنچے تو ٹرین سے سککم پہنچنے کے لیے سککم میں اپنا کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں ہے آپ کو نزدی کی ریلوے اسٹیشن نیو جلپائی گوڑی جس کا ریلوے کوڑ ہے نجپ نیو جلپائی گوڑی آپ کو آنا ہوگا نیو جلپائی گوڑی سے سلی گوڑی آنا ہوگا جو کی لگ بگ 6-7 کلومیٹر کی دوری پر اسطح ہے اور یہاں سے آپ گینگ ٹوک جا سکتے ہیں جیسا کی ہم نے پہلے بتایا گینگ ٹوک کے لیے یہاں آپ کو بسے اور بہت سارے سادن مل جاتے ہیں چڑک مارک سے جانے کے لیے سلی گوڑی ہی ایک پرمک دوار ہے تو آپ کو سلی گوڑی آنا ہوگا اور وہاں سے آپ گینگ ٹوک جا سکتے ہیں تو بھائی یہ تو ہو گئی کہ آپ سککم کیسے پہنچ سکتے ہیں سککم بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا راجی ہے بہت ہی اچھا ہی لیسٹیشن ہے اور سککم میں گھومنے کے لیے بہت کچھ ہے چلیے ویڈیو لمبا نہیں کرتے ہیں اور سککم میں گھومنے والے پریٹن اس تھلو کی بات کر لیتے ہیں تو آپ پہنچ گئے ہیں گینگ ٹوک گینگ ٹوک پوروی ہمالیے پروت مالا کے شیوالک پہاڑیوں کے اپر لگ بگ چودہ سو سیتیس میٹر کی اونچائی پرستیت سککم کی رازدھانی ہے یہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے جہاں آپ گھومنے کا سائٹ سینز کا ایسا انبہو آپ کو اور کہیں ملنے والا نہیں ہے تو گینگ ٹوک میں گھومنے کے لیے بہت کچھ ہے گینگ ٹوک آپ کا اسٹے پوائنٹ ہوگا جہاں پر آپ پہلے دن آرام کیجئے اور دوسرے دن آپ سککم کی لوکل سائٹ سین کر سکتے ہیں جس میں تاسی ویو پوائنٹ ہے ہنمان ٹوک ہے ریسی ہوت سپرنگ ہے ہمالیان جولوجیکل پارک ہے اور بابا ہر بجن سنگ مندر ہے گنیش ٹوک ہے پلوور ایکزیبیشن ہے اور اسی طرح سے یہاں آپ بہت ساری کچھ چیزیں دیکھنے کو ملے گی کئی ساری منیشٹریز ہیں یہاں پر جو آپ آوستی گھومنے جائیں تو دوسرے دن آپ گینگ ٹوک کی لوکل سائٹ سین کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ لوکل ٹیکسی لے سکتے ہیں جو پورے دن آپ گینگ ٹوک گھوم کر لائے گی لگ بک گھومنے کے لئے ناثولہ پاس جا سکتے ہیں ناثولہ پاس چکیم کی بہت پرسید پرٹن اس تھل ہے جہاں ہر پرٹک جانا چاہتا ہے جو ہل اسٹیشن پر جاتے ہیں یہ ناثولہ پاس بھارت اور چین کی سیما بھی ہے انتراشتی چین سیما ہے جس کے لئے آپ کو ایک پرمیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پرمیٹ آپ کو ایک دن پہلے ہی بنانا ہوتا ہے تو آپ جب گینگ ٹوک میں مول روڈ پر جائیں گے تو بہت سارے ٹریل ایز 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 جو کہ ناثولہ گھومانے کیلئے ٹیکسی بھی اپلپد کرائیں اور پرمیٹ بھی بنوائیں گے آپ کو بتا دے کہ ناثولہ جو ہے وہ ہمالے کی چوٹیوں کی ایک پہاڑی درہ ہے جو کی شکیم کو چین سے جوڑتا ہے سمندر تل سے 14,450 فٹ کی اونچ پر بھارت اور طبت سیما پر اس تھیت ہے ناثولہ یہ دنیا کی سب سے اونچ سڑکوں میں سیک ہے تو یہ بہت ہی اونچ پر ہے جہاں پر تاپ مان بہت ہی کم رہتا ہے بھرپ زمی بھی رہتی ہے تو ناثولہ دررہ یادی آپ گھومنا جانا چاہتے ہیں تو پوری تیاری کے ساتھ آپ کو جانا ہے کیونکہ یہاں کا تاپ مان کافی کم گینگ ٹوک سے آپ ناثولہ پاس یا ناثولہ دررہ جانے کا آپ پلان کر سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اگر آپ سواستھی allow کر تا بھی ناثولہ پاس جائیں انیت آپ ناثولہ پاس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور آپ خوبصورت یوں تھانگ گھاٹی کے لیے پلان ہیں صبح آپ یونگ تھام یعنی یونگ تھام سے تھوڑی دوری پر آپ نائٹ اسٹے کر نا ہوتا ہے صبح آپ ٹیکسی والا یا ٹرائل ایزنڈز کی جو پروگرام ہوتا ہے اس طرح سے آپ یونگ تھام لے جاتے ہیں یونگ تھام جسے فولو کی گھاٹی کے روپ میں جانا جاتا ہے 3564 میٹر کی ہنچائی پر استحت ہے یونگ تھام اور بہت ہی خوبصورت یہاں پر آپ کو ایک فولو کی گھاٹی دیکھ نے کو ملے گی یاد آپ پرکرتی پریمی ہیں تو اس سے بڑی جگہ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اس بات کا یقین کی جگہ ہے جہاں پر اور یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے تو یونگ تھام گھاٹی یاد آپ جانا چاہتے ہیں تو یونگ تھام گھاٹی کا سب سے اچھا سمیں جو ہے وہ فروری کے انت میں شروع ہو جاتا یعنی کی مارچ سے آپ مارچ کے مہینے سے جون تک سمیں آپ جائیے کیونکہ اس سمیں آپ رنگین پھول دیکھنے کو ملیں گے بہت ہی خوبصورت تو یونگ تھام جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سکھم میں گھومنے کے لئے پیلنگ جرور جائیے دیکھئے پیلنگ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے پیلنگ میں پیلی پیڑ ہے جہاں سے آپ کنچن جھنگ کی چوٹی کے ٹو کی چوٹی دکھائی دیتی ہے سکھم کے پسچھم کا جلہ ہے پیلنگ بہت ہی خوبصورت شہر گینگ ٹوک کے باد میں سکھم کا یدی کوئی دوسرا بڑا ٹیوریسٹ پلیس ہے تو وہ پیلنگ ہے سمندر تل سے 6800 فٹ کی اونچائی پر بسا پیلنگ بہت ہی خوبصورت شہر ہے یہاں پر آپ کنچن جنگ اور اس کی چوٹیوں کا بہت ہی خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ رومان سے بھرہ ہوا سفر ہوگا یدی آپ پیلنگ جاتے ہیں بہت ہی رومان چک راستہ اور اس راستے سے گزرتے ہوئے جب پیلنگ پہنچتے ہیں تو یہ جو راستہ ہے وہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت جبردست انبھاؤ دینے والا ہوتا ہے سکھ میں پیلنگ میں آپ ٹریکنگ کر سکتے ہیں ماؤنٹین بائیکنگ کر سکتے ہیں روک کلائم اور ایڈوین ایڈوینسر ایکٹیوٹیز کو آپ انزوئی کر سکتے ہیں اور ریمبی جھرنا تو آپ پیلنگ جو ہے وہ جرور دیکھنے جائیں راستے میں چار دھام آتے ہیں انہیں دیکھنا مت بھولیے نامچی نام سے اس تھان آتا ہے جو وہاں پر چار دھام بنائے گئے ہیں بہت ہی خوبصورت اس تھان ہے تو جب آپ ٹیکسی کریں تو آپ اس پیلنگ جانا ہے تو پیلنگ جائیے نام چی میں چار دھام کا اس تھان ہے جہاں پر بہت ہی خوبصورت ہے اس سب دو میں ورنن نہیں کیا جا سکتا ہے سکرین پر جو آپ دکھائی دے رہا ہے وہ نام چی درشتی ہے اور اس سے پہلے آپ نے پیلنگ خوبصورت ہے تو آپ تین سے چار دن کا پیلنگ کر سکتے ہیں اس کے لابہ آپ روم ٹیک مونیسٹری روم ٹیک مٹھ دیکھنے جا سکتے ہیں جو کی گینگ ٹوک سے 23 کلومیٹر دور ایک پہاڑی کی چوٹی پر بسا ہوا اس تھان ہے یہ سککم کے سب سے بڑے مٹھوں میں اور سب سے مہت پون مٹھوں میں سے سب سے بڑی مونیسٹری میں ایک ہے یہ مٹھ سککم کے پرموک تیرت اسثانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ہزار و لاکھوں کی سنکھیا میں تیرت یاتری اور ٹیوریسٹ یہاں پر اس مونیسٹری کے درشنوں کے لیے گینٹوک شہر کے لبھاؤنے درشیوں کو دیکھ سکتے ہیں اس مونیسٹری کی واسط کلا بھی بہت جبردست ہے اس کے لابہ آپ لاچین جا سکتے سککم کے اتری جلے میں ستھیت لاچین ایک بہت خوبصورت سہر ہے ایک بہت اچھا پریٹن اسطل ہے لاچین اپنی پراکرت خوبصورتی کے لیے اور یہاں اگنے والی ترہ ترہ کی ونسپتی کے لیے جانا جاتا ہے یہ اسطحان بھی سککم گھومنے میں آپ اپنی لسٹ میں سامل کر سکتے ہیں یہاں پر لاچونگ مونیسٹری ہے گرو ڈوگمار اور تسو لامو جھیلے یہاں پر آپ دیکھنے کو ملتی ہے چاہتے ہیں تو آپ لاچین جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کنچن جنگ نیشنل پارک گھومنے جا سکتے ہیں ہمالے کی گود میں بسا کنچن جنگ نیشنل پارک سککم کے پرمک ٹیوریسٹ پلیسےز میں ایک ہے اور دنیا کی سب سے اونچی تیسری پروت کی چوٹی کنچن جنگ اس کے نام پر اس راشتری ادھیان کا نام رکھا گیا ہے تو یہ اس تھان واسطہ میں بہت خوبصورت ہے 8,586 میٹر کی ہنچائی پر اس تیسر کنچن جنگ راشتری ادھیان تو یہ اس تھان 850 ورگ کلومیٹر کے چھہتر میں فیل ا ہے جہاں پر آپ آپ ویبین پرکار کے ونی جیو کو دیکھ سکتے ہیں سککم میں گھومنے کے لیے آپ چولمو جھیل جا سکتے ہیں اتر سککم میں اس تیسر چولمی جھیل دنیا کی چودوی سب سے اونچی جھیلوں میں سے اسے ایک مانا جاتا ہے جو کی سمدر تلت سے 18,000 فٹ کی چولمو جھیل تبت سیمہ سے کچھ ہی کلومیٹر کی دوری پر اس لیے جھیل تک جانے کے لیے پرمیسن لینا تھوڑا مسکل ہوتا ہے یدی آپ فیملی ٹور پر ہیں تو چولمو جھیل جانے سے بچیے کیونکہ یہ بہت ہی ایڈو ایڈوینچر یاترہ ہو سکتی ہے لیکن یدی آپ ایڈوینچر ٹیور کرنے میں وشواس رکھتے ہیں تو آپ چاہیئے کہ دنیا کی سب سے اونچی جھیل کو دیکھنے کے لیے جو دنیا کی سب سے اونچی چودو جھیل ہے 18000 فٹ کی اونچ پر اس ثیث ہے سانس لینے میں بھی پریشا نہیں ہو سکتی ہے اس اس کے علاوہ سککم میں گھومنے کے لیے تھانگو گھٹی ہے جو کی لگ بگ 3900 میٹر کی اونچائی پر ایک تھانگو گھاؤں میں ستھیت ہے جو کی لو چین سے لگ بگ دو گھنٹے ڈرائیو کے بعد میں جا سکتے ہیں تو جب آپ لا چین جائے تو آپ یہاں بھی جا ہے اب ہم نے آپ بتایا تھا جب آپ پی لگ جائیں گے تو آپ راستے میں نام چی ملے گا تو نام چی گھومنے جرور جائیے کیونکہ یہ بہت ہی جبردست ستھان ہے جہاں آپ چار دھام کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نام چی میں شیر ڈوپ چائلنگ مونیشٹری ہے ڈائچین چائلنگ مونیشٹری ہے اور ناغ ڈاک مونیشٹری ہے تو آپ اپنے ڈرائیور سے بات کیجئے کہ وہ آپ ساری جگے بھی جرور سے گھومنے لائیں اس کے علاوہ ویشٹ سکھم میں آپ گھیجنگ جا سکتے ہیں جو سمندر تل سے 6500 فٹ کی اونچائی پر استhith ہے گھیجنگ پسچم سکھم جلے کی رازدھانی ہے جسے گل سنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بھی اپنی پراکرتک خوبصورت کیلئے جانا جاتا ہے یہاں بھی آپ کو کئی ساری مونیشٹری دیکھنے کو ملے گی اگر آپ سکھم میں ایڈونچر چیزیں ہیں ریور راپٹنگ تیستہ ندی میں آپ ریور راپٹنگ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی سہاسک گتی ویدی ہے جو کی آپ کی یاترہ کو ہمیشہ کیلئے ہمیشہ کیلئے اور ہمیشہ کیلئے یادگار بنا دے گی یہاں تین بار بولا ہے میں کیونکہ یہ بہت ہی جبردست ہی ہساس ہونے والا ہے جسے سبدوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں کی سواری کر سکتے ہیں اسے اپنے لسٹ میں جرور سے سہمیل کر رہے بھائی کی بل کار جرور سے آپ کو آنندیت کرے گی سکھم میں یادرہ کرنے کے لیے ویسے پورے وٹ ہی ٹیوریسٹ جاتے ہیں لیکن آپ مای سے لے کر ستمبر تک آپ جا سکتے ہیں اپریل میں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ اس سمیں یہاں کا تاپمان 28 سے 30 ڈگری ہوتا ہے موسم تھنڈا رہتا ہے لیکن سوہاتا سوہاتا رہتا ہے سردیوں میں جاتے ہیں تو اپنی کمبر پہ بیلٹ کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیں اگر آپ ہوتل لینا چاہتے ہیں لگ بگ ڈیڑھ ہزار روپے سے ہوتل یہاں شروع ہو جاتی ہے اور جیسا آپ خرچ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ہیں تو اس طرح سے آپ سکھ کم کا پلان کر سکتے ہیں اور سکھ گھوم نے جا سکتے ہیں ہم نے پوری طرح سے ڈوب کر یہ ویڈیو بنایا ہے اور اس لئے ہم آسا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو تیوریس کے بارے میں جانکاریا لے کر آئے ہیں اور لے کر آتے رہیں گے آپ کے سپورٹ کیا آسکتا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے تو ایک نیا ویڈیو ایک نئی جانکاری لے کر میں آپ کا دوست نرہند رگڑوال پھر ملوں گا تب تک کے لئے stay healthy stay happy thank you for watching my video thanks jai siri ram jai hanma